تو دیکھئے فائنلی آخر کار سالار کا ٹریلر آ چکا ہے کلیش ہونا ہے ڈنکی اور سالار کا ایسے میں آپ دیکھیں گے تو سالار کے ٹریلر سے جو ایکسپیکٹ کیا تھا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈیلیور کرنے میں کہیں نہ کہیں فیل ہوئے ہیں فلم کے میکرز کیونکہ مطلب کیا ہائپ دیکھنے کو مل رہی تھی سالار کی مطلب آپ دیکھیں گے پرباس کو بھلے ان کی فلم میں باکس آویس پہ زیادہ نہیں چل رہی ہیں بھلے ان کی فلموں کا آپ دیکھیں گے تو آدھی پروش کو نیگٹیو ریویز ملے رادے شام کو نیگٹیو ریویز ملے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو بھی فلم ہناؤنس ہوتی ہے اس فلم کو لے کر ہائپ آڈینس کے بیچ غزب کی ہو جاتی ہے مطلب کوئی مقابلہ نہیں ہے اس طریقے کی ہائپ ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے آدھی پروش کا ٹریلر آیا اس نے ڈسپوائنٹ کیا ایسے مجھے لگتا ہے کہ سلار کے ٹریلر میں بھی آپ دیکھیں گے تو اتنا لمبا لگ بک چار منٹ کا فلم کا ٹریلر بنایا ہے لیکن مجھے اتنا کچھ خاص لگا نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں پروش کے جو فینس ہونے تو اچھا لگے گا ہی لگے گا وہ خیر الگ چیز ہے لیکن آپ دیکھیں گے نیوٹرل آڈینس کی نظر سے تو اتنا زیادہ کچھ خاص نہیں لگ رہا ہے بیسک سے سٹوری لگ رہی ہے اور وہ بھی پوری دیکھیں گے تو آپ اسی میں بھئی آپ نے ٹریلر میں پوری سٹوری بتا دیئے فلم کا بھی آپ دیکھیں گے تو پورا سمجھ میں ہارا ہے کہ فلم میں کیا ہونے والا ہے وہی پہلے فلم کی سٹارٹنگ ہوگی کہیں پہ بلکل وہ ایمپائر دکھائیں گے وہاں پہ کچھ لڑا ہی جھگڑا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ ان کے بیک سٹوریز دیکھنے کو ملے گی وہ دونوں چھوٹے رہیں گے اس وقت کہ ان کی دوست تیاریں دکھائیں گے پر ایک طریقے سے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پرواس کی کم پرتوی راتسو کمارن کی فلم زیادہ ہے پرواس اس میں وہ چھوٹا سا رولنے بات دونہ در آئیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ پرواس کے نام سے اس فلم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بھی ایک ہے لیکن پرواس کی فلموں کی ہائپ رہتی ہے ایسے میں لیکن ٹریلر زیادہ کچھ خاص لگا نہیں جس طریقے کی ہائپ دیکھنے کو مل رہی تھی ایسا بلکہ ٹیزر فلم بھی ٹھیک تھا اس فلم کا لیکن ٹریلر نے اتنا کچھ زیادہ دھمال نہیں مچا کوئی ڈنکی کی بات کریں تو ڈنکی کو دیکھیں گے تو 21 تاریک کو فلم ریلیز ہو رہی ہے ڈنکی کا ٹیزر ہمیں شاندار دیکھنے کو مل چکا ہے اور یہاں پہ دیکھئے راج کمار ہرانی ہے پلس شارک کھان کا اسٹارڈم ہے تو یہ فلم باکس آفیس پہ دھمال مچائے گی مچائے گی امید کریں گے سلار کو بھی اچھا ریسپونس ملے کما کے دار طریقے سے فلم اوپننگ لے اچھی خاصی کمائی کرنے باقی دیکھیں پرواس کا بھی سٹارڈم الگی ہے بھئیو ان کا بھی جلوہ ہے مطلب آدھی پروش کو آپ دیکھیں اتنے زیادہ نگیٹیو ریویوز تھے اس کے باوجود بھی فلم نے اچھی خاصی اوپننگ لی سیکنڈ ڈیبل کی فلموں کے کلیکشن میں آپ دیکھیں گے تو نگیٹیو ریویوز جب آتا ہے تو ڈراؤپ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے آدھی پروش کے ہنڈی کالیکشن سی آپ جیدی دیکھیں گے تو سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے گروت دیکھنے کو ملی اتنے زیادہ نگیٹیو ریویوز ہونے کے باوجودی اب پرواس کیا کریں وہ دیکھیں وہ تو کام اچھا کرتے ہیں لیکن وہ جو فلمیں چوز کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ادھی پروش میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے اچھا کام کیا رادشام میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا ساؤں میں انہوں نے اچھا کام کیا یہاں بھی آپ دیکھیں تو تو ٹریلر میں کچھ اچھا ہے تو پراواز ہی ہے پراواز اچھا ہے ایکشن ہوگارا کرتے ہو دیکھنے کو مل رہا ہے شاندہ لگ رہا ہے بلکہISAgarان لگی پھردروی رات سکمارن پراواز اور اس کے الوار اینڈ ویالا سینہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پر پیچھے پوری تلوار تلوار سی ہو جاتی ہے وہ سین اچھا لگ رہا اور کہیں نگے آپ دیکھیں میوزک بھی اتتا ہے دمدار نہیں لگا سالار کے ٹھلڑ لگا اب دیکھتے ہیں کلیش ہے دونوں فلموں کا سکرینز دیکھیں سکرینز ڈیوائیڈ ہوں گی ہوں گی ینکی کو ہندی میں زیادہ سکرینز ملیں گی ہندی کے کلیکشنز پر افیکٹ پڑے گا سالار کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور ایسا نہیں سالار کا ٹریلر مجھے تو پرشنری اتنے زیادہ پسند نہیں آیا آپ کو کیا لگتا ہے کون جی دے گا کومنٹ کرتے ہیں